اسلام علیکم میرے نامی یوسف جلال اور جنرل سائنس اینڈ ایبیلیٹی کی جو ہم نے سریز سٹارٹ کی تھی جس میں ہم نے تین سو ترانوے قویسن سالف کرنے ہیں اس کا یہ پارٹ نمبر ایٹ ہے انشاءاللہ جلد جو ہے وہ اس کی ہم ایک لائیو کلاس ارینج کریں گے جس میں جتنے قویسن ہم کر چکے ہیں جہاں جہاں آپ کو ڈاؤٹ ہوں گے تو آپ اس کو لائیو کلاس میں پوچھ سکیں گے اور اس کو ہم ڈیفرنٹ ویلیوز کے ساتھ پریکٹس کر لیں گے تاکہ ان کے کانسیپٹ کلیئر ہو جائے تو ان کے نوٹس کا جو لنک ہے وہ ڈسکرپشن میں گیون ہے آپ اسے پی ڈی ایف میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں سارے قویسن سالف کیے ہوئے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ ٹیسٹ بھی ہم جلد سٹارٹ کریں گے ایک قویسن جو ہے پیویس ریڈیو میں تھا اس کو ہم نے جو ہے وہ سالف کیا لیکن اس میں ہم نے جو سالف کرنا تھا جو ریکوائیرمنٹ تھی اس سے اپوزیٹ کر دیا اب یہاں پر دیکھیں کہ پیرمیٹر آف آسکیر اس ڈونٹی سینٹی میٹر لینگٹ آف بن سائٹ شیل بھی تو ہم نے بن سائٹ کی جو ہے وہ لینگٹ بتانی ہے پیرمیٹر کا ہمارے پاس فارمولا ہے پی ایز ایکواری ٹو فور اے اور اے جو ہے وہ اس کی سائٹ ہے یہاں پر جو ہے وہ ہمیں گیون ہے کہ پی جو ہے وہ ٹوئنٹی کے ایکوار ہے تو ہم بیلیو پوٹ کریں گے پی ایز ایکواری ٹو فور اے اور فور سے ڈیوائیڈ کریں گے تو فائف ایک سائٹ اس کی پانچ کے برابر ہے اب اس کو ریورس کر کے آپ ویریفائی بھی کر سکتی ہیں ہم آج کے قویسن سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلا قویسن ہے کہ تین اے ایم پہ تیمپریچر جو تھا وہ تھرٹین دگری تھا بیلو زیرو ایٹ مینز مائنس تھرٹین سینٹی گریڈ اور بائی نون مطلب بارہ بجے تک تیمپریچر ہو گیا تھرٹی ٹو سینٹی گریڈ اور اس میں ہم نے جو ہے وہ ایبریج چینج بتانی ہے کہ پر آر جو ہے وہ ایبریج چینج کتنی ہو گئی ہے تو اس کوئیسن میں جو سب سے فریکی پارٹ ہے اس طرح کے بہت سے کوئیسن پیپر میں آتے ہیں جو اس کا سب سے فریکی پارٹ ہے وہ مائنس تھرٹین ہے کہ جب مائنس تھرٹین ہے اور ہم نے زیرو پہ لے کے آنا ہے تیمپریچر تو ہمیں پلس تھرٹین کرنا پڑے گا ایٹ مینز جب چینج شروع ہوئی تو سب سے پہلے تھرٹین سینٹی گریڈ ایڈ ہوا تو وہ زیرو ہو گیا اور اس کے بعد مزید تھرٹی ٹو سینٹی گریڈ اب ہو گیا تو ایٹ مینز جو ٹوٹل چینج آئی وہ فارٹی فائف سینٹی گریڈ اس کو مزید لیکھیں اس کو آپ موبائل کمپنیز کے ایڈوانس جیسے ہم لیتے ہیں تو پہلے ہم نے جو پچھلا پکایا ہوتا ہے وہ واپس کرنا ہوتا ہے اس کے بعد جو ہمارے پاس بچتا ہے یا جو ہمیں ریکوائیڈ ہے کسی پیکیج کے لیے تو وہ ہمیں ضرورت ہوتا ہے اس کا بھی وہی سینٹ ہے اور اب ٹوٹل آرز کی بات کریں تو راب کے تین بجے ہیں اور دوپیر کے بارہ بجے تک ٹوٹل جو ہے وہ چھے بجے تک تین گھنٹے گزریں گے اور پھر چھے تین جمع چھے نو گھنٹے ٹوٹل تین بجے سے لے کر بارہ بجے تک نو گھنٹے تھے اور ٹوٹل جو چینج آئی وہ 45 سینٹی گریڈ تھے تو اب سیمپل ہمارے پاس ایوریز کا فارمولہ ہے سمیشن ایکس اوبر این اور ایوریز ہم نے فائنڈ کرنی ہے سمیشن ہے اس کا 45 سینٹی گریڈ اور اس کے پورے اینڈ جو ہیں آرز جو ہیں وہ بنائی نہیں تو 5 سینٹی گریڈ پر آر چینج ہوئے اگر یہ کلیر نہیں ہے تو اس کو ہم لائی کلاس میں ڈیفرنٹ بیریوز کے ساتھ ڈسکس کرنے گے نیکس پویسن ہے یہ ایج پروپلم بہت ایمپورٹنٹ ہے یہ سی ایس ایس کے لیے بھی ایون پانچ نمبر پہ یہ سوال آ جاتا ہے کہ فیضان کی ایج جو ہے وہ ٹوائیس ہوگی سات سال کے بعد ان سیون یئرز فیضان جتنا وہ آٹھ سال پہلے تھا اس وقت اس کی ایج کتنی ہے تو ان ایکویشن میں جو سب سے ڈیفرنٹ اگر ٹاسک ہیں تو وہ ایکویشن جو ہے بنانا ہوتا ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ جی فیضان کی ایج جو ہے اس وقت جو ہے وہ ایکس ہے اب ایکس پہلی کنڈیشن کے مطابق پلس سیون سات سال کے بعد اس کی ایج ہو جائے گی ٹوائیس مطلب دو کس سے ٹوائیس جتنا وہ آٹھ سال پہلے تھا اب یہاں پر جو پورا ٹیپیکل جو پارٹ ہے وہ جسٹ یہ برینٹڈ ہے اب یہاں پہ اس کو ہم سالف کرتے ہیں ٹو ایکس جو بریکٹ اوپن کریں گے مائنس یہ اسے ملٹیپلائی ہو جائے گا سکسٹین اور ایکس پلس سیون پلس سکسٹین اور ٹو ایکس مائنس سیون پلس سکسٹین ہم نے دونوں سائٹ پہ جو ہے وہ سکسٹین ایڈ کر دیا کہ ہم یہاں سے سکسٹین کو جو ہے وہ ختم کر لیں یہاں سے ایکس ختم کرنا ہے تو مائنس ایکس اور ٹو ایکس مائنس ایکس ٹوئنٹی تری اور ایکس ایس 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 ایگول ٹو ٹوئنٹی تری یہ ہمارا آنسر ہے ایسے کوئسٹن جب بھی کریں ان کو ویریفائی کر لیں چلے ہم اس کو ویریفائی کرتے ہیں کہ اگر ہم نے جو سوال کی ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہم نے کہا فیضان کی ایج ہے اس وقت تیس سال سات سال کے بعد اس کی ایج ہو جائے گی تیس سال اور آٹھ سال پہلے اس کی ایج تھی پندرہ سال تو کیا اس کی سات سال بعد جو ایج ہے وہ ٹوائس آ رہی ہے پندرہ ضرب دو تیس اگر آ رہے تو جواب ٹھیک ہے otherwise ہم نہ کہیں نہ کہیں جو ہے وہ بھلتی کہتے ہیں next ایسے question تو I think so solve ہو جانے چاہیے اس کو ہم کافی بار کر چکے ہیں اور وہ بھی سارے tricks سے کی ہیں اگر آپ inverse سے کرنا چاہیں تو definitely آپ اس کو کر سکتے ہیں اگر اس میں issue ہے تو simple جب بھی ایسا question دیکھیں جو پہلے question mark تک اس نے ہمیں values دیئے تو ان دو values کو آپس میں multiply کر دیں 14 tab تھے 10 hours تھے اور جو third value دیئے اس سے divide 28 اور اس میں جو ہے ہم 5 values والے دی question جو ہے وہ آگے آئیں گے تو ہم ان کو بھی کریں گے تو جو total اس میں جو ہے وہ time required ہے وہ 28 8 hours ہے next بلکل اسی سے ملتا جولتا question اب اس میں کوئی سوچنے والی بات نہیں ہے full stop سے پہلے 8 ضرب 10 اور بعد میں جو ہے وہ 15 ہے تو simple اب اس کو جو ہے وہ آپ solve کر سکتے ہیں اور یہ decimal میں چلا جائے گا تین اور دو سولہ بٹا تین تو پانچ تھی ہے پندرہ ایک بچ گیا اور 5.33 جو ہے یہ total جو ہے وہ time required next question ہے roman numbers یہ ہم نے بلکل ویڈیو نمبر ون میں ہم نے ان کو discuss کیا تھا تو یہ تو بہت easy ہے x is equal to 10 اور یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 20 تو اس میں آپ ویڈیو نمبر ون کو دیکھیں وہاں پہ 50, 100, 500, 1000 سب کے مل جائیں گے next ہے what percentage is equal to 5 into 1 over 4 تو جب بھی ہم نے کسی کی percentage نکال دیوں یہ ہمارے پاس ہے تو اس کو جو ہے وہ ہم پہلے open کر لیتے ہیں 20 اور 20 plus 1 21 over 4 یہ ہمارے پاس جو ہے یہ بن گئی اب ہم نے اس کی percentage find کرنی تو percentage کے لیے multiply 100 کریں گے اور ساتھ ہم percentage لگا دیں گے چار سے divide کریں گے 25 اور 25 کو multiply کریں 21 سے اب اس کا طریقہ یہ دے کیونکہ exam میں ہمارے پاس calculator نہیں ہوتا تو اب سب سے جو easy ہے وہ 10 کے 10 اور یہ 10 20 اور یہ 5 20 تو 525% جو ہے اس کی percentage آئے گی جو ہمیں given number next question ہے 20% of 30% of 20% of 850 is اب اس میں ہم نے تو ایک ہی فارمولا کیا تھا اور یہاں پہ اب اتنی values آگئی ہیں تو 20% of 30% of 20% of 850 is equal کے پرابر ہوتا ہے اور یہ کیا جواب آئے گا اب simple off ہمیں پتا ہے کہ یہ multiply ہیں اور percentage کی جگہ ہم نے بٹا 100 لکھنا ہوگا تو اب simple ہمارے پاس یہ بن جائے گا this one 20 over 100 اور 850 یہ کس کے ایک والے ہیں تو اب یہاں سے ہم easily solve کر سکتے ہیں سب سے پہلے بھی ہے وہ zero کو cancel کر لیں اور یہ ہمارے پاس جب zero cancel ہو جائیں گی تو اب ہمارے پاس بچ گیا ہے دو ضرب تین ضرب دو ضرب 25 over 100 دو سے divide کر لیں 50 اور again دو سے divide کر لیں تو 25 اب 85 کو تین سے multiply کرنا 255 over 25 تو اب اس میں divide کریں 10.2 10.2 تو simple اب calculational work ہے تو اس طرح کے question exam میں بہت target کیے جاتے ہیں تو اس کو لازمی خود سے practice کریں اس کی values change کریں اس کے بعد ہے average of three number تین number ہیں ان کی average 20 کے برابر ہے اب average کا فارمولہ ہے summation x over n اب اس نے خود بتا دیا کہ average جو ہے وہ 20 کے برابر ہے number ہے 3 ایک number ہے 16 دوسرا number ہے 22 اور تیسرا number جو ہے وہ unbound اب ہم اس کی values put کرتے ہیں average 20 اس ایکویشن میں 16 جمع 22 دو نمبر اور تیسرا number x اور تین اب اس کو ہم نے solve کرنا ہے ہم تین سے multiply کریں گے یہاں سے ہم نے تین کو ختم کرنا ہے تو یہ 60 اور ان کو plus کریں گے 38 plus x تو آگے تو بہت ہی simple 22 اب ہم اس کو verify بھی کر سکتے ہیں اب verify ہم نے کیسے کرنا ہے کہ دو نمبر تو ہمیں اس نے خود دے دیئے ہیں تیسرا number ہم نے find کی ہے 22 جمع 22 یہ ہم نے find کی ہے ان سب کو جمع کریں تو 44 اور 60 کیا ان کی average 20 آ رہی ہے جو question میں given ہے اگر یہ آ رہی ہے تو سوال ٹھیک ہے otherwise ہی ملے گا اس کے بعد algebra کا question ہے یہ ایک بڑی easy سی calculation ہے 4x plus 30 equal to 7 minus 2x تو سب سے پہلے ہم اس کو یہاں پہ لے جاتے ہیں اور اس کو ہم minus کر دیتے ہیں 7 minus 30 تو 6x اب یہاں پر جو ایک confusion create کرتی ہے کہ 7 minus 30 13 minus کرنا ہے 7 سے اب ہمارے پاس answer آئے گا minus 6 تو divided by 6 اور divided by 6 اور x equal to minus 1 اب x minus 1 ہے تو جب exam میں پوچھا جاتا ہے تو وہ کچھ اس طرح سے option دیتا ہے a b c d ہے تو 1 minus 1 2 minus 2 تو اب یہاں پر config and create ہو سکتی ہے آپ value put کر کے جو ہے وہ اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آیا یہ ٹھیک ہو رہے یا نہیں اس میں اگر آپ value put کرتے ہیں تو یہاں پر minus 1 minus 4 ہو جائے گا plus 13 is equal to 9 اور یہاں پر 7 minus ہے تو minus minus plus 2 is equal to 9 اور اگر 1 value put کر کے دیکھیں تو 4 جمع 13 17 برابر ہے 7 نفی 2 5 تو یہ اس کے equal نہیں آرہا تو میت کی سب سے جو بہترین چیز ہے جو beauty ہے وہ اس کی verification اب اس میں سے بتانا ہے کہ کونسی ratio largest ہے اس میں ہمیں complete جو ہے وہ ہمیں نہیں چاہیئے ہوتا کہ ہم اس کو complete solve کریں ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ 70 over 50 اس کو جو ہے وہ 60 point 4 اس کے بعد something اس کے بعد 150 ہم خود سے 0 لگاتے ہیں اور 23 تو 6 ایک سو پندرہ اور 38 point 6 آ جائے گا بند 70 over 25 تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا point 6 کیونکہ 7 تو 175 ہو جائے گا اور last one 2 10 over 29 تو point something تو اب clear کٹ آپ انتازہ لگا سکتے ہیں کہ ان میں سب سے largest کونسی ہے اور سب سے smallest کونسی ہے تو یہ بہت repeat ہونے والے questioning کو لازمی دیکھیں next simple addition کا question decimal but add کرنے ہیں اس میں criteria یہ ہے کہ اس میں decimal کے نیچے decimal آئے گا اس کو اسی سے ہی follow کرنا ہے 7 8 6 3 again decimal لگاتے ہیں 3 6 9 decimal 1 0 5 اور last 0 point 8 اب یہاں پر ایک اس کا ہے یہاں پر 2 0 تو یہ insignificant ہے تو اس طرح سے solve کرنا ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں دوسری تیسری class کے question ہے تو اس کو خود سے try کریں اگر اس میں نہیں ہو تو اس روک ہم ہم ساتھ ملٹی پلائی کریں جب ہم ساتھ ملٹی پلائی کرتے ہیں تو 25 انڈر اب اگین ہم سیپریٹ کرتے ہیں ہنڈر ملٹی پلائی پر 25 5 تو again 25 رہے گا اب بگر سیپریٹ کریں تو اب ہمارے پاس easy ہوگئے ہے جن کے سکیئر روٹ ہمیں معلوم ہے تو 5 تو 50 اس کا correct answer ہوگی جبکہ یہ perfect سکیئر نہیں ہے تو ہم خود سے اس کو multiply کے اور دوبارہ جو ہے وہ ان کو الگ الگ کر دیا نیکس question ہے یہ basically board mask کا ہے simple 10 سے divide کرنا ہے تو یہ zero اس میں cancel ہو جائے گی ایک اور 5005 میں سے 500 minus کر دیں تو 45 05 اس کا correct answer ہے اور یہ کئی بار btsc میں آج ہے اس کے بعد ہمارے پاس question ہے how many numbers are up to 200 divisible by 2 and 3 یہ پر جو ایک part ہے 2 and 3 تو 2 اور 3 سے کون سا number جو divide ہوگا تو وہ number ہوگا 6 تو یہاں پہ ہم nes divisibility جو check کرنی ہے وہ 6 والی کرنی کہ کتنے number ہیں جو 200 میسے جو 6 پہ divide ہوتے ہیں تو 6 3 33 اب decimal میں چلا جائے گا تو وہ نہیں آئے 3 and 4 کا بھی پوچھا جاتا ہے جس پہ ہم check کرتے ہیں 12 کا تو یہ چیزیں یاد رکھنے والی ہیں اس کے بعد سیمپل ایک اس میں values put کرنی ہے x ویلیو 4 ہے y 2 ہے x square اور y square 4 minus 2 square 16 minus 4 is equal to 12 یہ بڑا easy سا question سیریز اور آج سیریز سیریز جب ہم سیریز کو کمپلیٹ کرتے ہیں تو ہم اس میں ایک ترینڈ کو دیکھتے ہیں ہم نے ترینڈ ایڈنٹیفائی کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے اس کو کس طرح سے سالف کرنا اور کس طرح سے لے کے چلنا ہے اب بعض پات ہمیں ریورس میں دیکھنے پڑتے ہیں اب یہاں پھر فور ایڈ ہو رہے ہم ریورس میں چلتے ہیں اس کو دو سے ڈیوائیڈ کر کے دیں جب ہم اس کو دو سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو جواب ہمارے پاس آتا ہے ایٹی سکس جبکہ یہاں پہ گیون ہے ایٹی فور مطلب ایٹی سکس مائنس دو چلے اب اس کو ہم اگین دو دو سے ڈیوائیڈ کرتے ہیں تو جواب آتا ہے فورٹی یہاں پہ گیون ہے فورٹی اس کو دو سے ڈیوائیڈ کریں تو جواب آتا ہے ٹوئنٹی اور یہاں پہ گیون ہے ایٹی اس مائنس دو تو اب سمپل ہم نے دو سے ڈیوائیڈ کرنا ہے تو ہمارے پاس آئے گا نائن شنو آپ کی تو اس میں بلا جز جگہ آپ اس میں کہہ سکتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ